اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر پاروک عزیلہ تعالیٰ انہو عبداللہ بن مسعود عزیلہ تعالیٰ انہو کے حمرہ رات کی وقت معمول کے مطابق گشت پر تھے رات کے اندھیرے میں انہیں روشنی سی نظر آئی انہوں نے روشنی کی طرف چلنا شروع کر دیا ایک گھر نظر آیا اندر سے روشنی باہر آ رہی تھی اچانک عمر پاروک عزیلہ تعالیٰ انہو کھر کے سہر میں داخل ہوئے ایک عجیب منظر دیکھا ایک بورا شخص اس کے ہاتھ میں جام سامنے گانے والی عورت آتی رات کا وقت عمر پاروک عزیلہ تعالیٰ انہا نے اس کو للکارا میں نے آج رات اس بورے شخص سے زیادہ کبھی اور شدمناک پیل کا ارتکاب کرتے ہوئے کسی اور کو نہیں دیکھا وہ اپنے آخری وقت کے انتظار میں ہے مگر شراب اور کباب میں مست کناہوں کا بوچ اپنے سر پر لادے جا رہا ہے وہ بورا شخص کہنے لگا امیر المومنین بلا شباہ میں جو کام کر رہا ہوں نہایت برا ہے مگر ذرا غور کریں جو کام آپ نے کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ برا ہے آپ نے تجسس کیا حالکہ اسلام میں تجسس سے منع کیا گیا ہے اور آپ میرے کھر میں میری اجازت کے بغیر داخل ہوئے ہیں حالکہ یہ منع ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے سچ کہا پھر وہاں سے روتے ہوئے نکلے اور زبان پر یہ الفاظ دے عمر کو اس کی ماں گم پائے اگر اس کو اس کے رب نے بخش نہ دیا یہ شخص اپنے خوالوں سے چھپ کر یہ مریشت کر رہا تھا اور وہ کہے گا عمر نے تو مجھے دیکھ ہی لیا ہے چنانچہ وہ بار بار اس مریشت کا اتقاب کرے گا اس واقع سے پہلے یہ شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضری دیا کرتا تھا اب اس نے خوف اور شرم کے باعث حاضری چھوڑ دی کچھ عرصے کے بعد ایک دن عمر پاروک رضی اللہ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہی بوہا شخص اپنے آپ کو چھپائے ہوئے مجلس میں داخل ہوا مجلس میں کافی لوگ بیٹھے تھے یہ شخص مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا آپ نے حکم دیا کس بونھے کو میرے پاس بھیجوا دو وہ شخص پریشان ہوا کہ میں تو اسی بات سے کھپ راتا تھا بہرحال لوگوں نے کہا کہ جاؤ عمر رضی اللہ عنہ بلا رہے ہیں وہ درتا درتا قریب آ کر بیٹھ گیا آپ نے اسے مزید اپنے قریب بلایا وہ ذرا قریب ہوا تو فرمایا اور قریب آ جاؤ اس طرح قریب کرتے کرتے اسے اپنے ساتھ بیٹھا لیا پھر فرمایا ذرا کان میرے قریب کرو پھر اس کے کان نے فرمایا سنو اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے میں نے جونس روز دیکھا کسی شخص کو نہیں بتایا حتی کہ ابن مسعود کو بھی حالانکہ وہ اس رات میرے ساتھ تھے اس شخص نے کہا امیر المومنین سر اپنا کان میرے قریب کریں پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے اس دن سے آج کی مجلس میں حاضر ہونے تک میں نے بھی دوبارہ ایسا کم نہیں کیا عمر فاروزی اللہ علیہ انہا کو یہ کلمات سننے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا لوگوں کو اس بات کا قطر علم نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ اکبر کس وجہ سے کہا ہے اللہ اکبر کسیل